منہ ترنا ہے منہ ترہ تاریخ اور سکھ منہ نانک پوینہ پیخ ایک او لوگ نے چتر نے چلاک نے چنچل نے ایسے لوگ تو انہوں گمراہ کردے نے جیڑے میں کی لینہ پر چار کر کے جا میں تو انہوں ہٹا کر کی لینہ کسے انہوں پر میں کہنا میں صحیح گل تا سامنے آوے اپنے اصلیت وچھ تا آپا انہوں پتہ لگے کہ اصلی گل ہے کی صد کرنے لئے تھا آپ کوئی چیز گربان ہی رہی جنہیں مرجی کہوں صد کر لینا میں اپنے مطلب دیاں پنگتیاں توڑ مروڑ کے دیاں ہوتی ہیں کٹ کٹ کے درہ درہ میں تا انہوں صد کر دینا بھی یہ کھال ہو گئی تو اسی من بھی جاؤں گے پر جیڑی اصلیت ہے وہ اصلیت ہی ہم دیا ہے سویس کر کے سدکرو مہارا جی نے اپنوں انہوں پتہ جڑا دتا ایک اتھا تن چار دن دو تن دن ہو سک دیا ہے کیوں نے یہ نار رڑ میں مل میں ایک دو شبد ہور نے جنہوں دے وچہ مہارا جی گرنانک دیجی نے ایک پنجمے پاس شدہ پان پڑھا گا وہ شکار بھی آپاں کھڑڑن جانا پھر شکار بھی کھڑڑنا کہنے شکار کھڑیا مہارا جی پنجمے پاس شکار کھڑڑنا شکار بھی کھڑڑا گے تے گرنانک دیجی نے دو شبد ہور نے جنہوں دے وچہ انہوں نے کھان بارے یکر کیتا کی کھانا تو اس طریقے نار جنہ شبدہ جو ہویا باقی کالنو سرون کرانگے صدگرو مہارا جی میر کرنا ایک گل یاد رکھنی کہ گیان تیانوارے بندے کوڑے بینا جیڑے لوگ چتر چلاک نے انہوں نے تو جرح بچ کے رہے ہو چتر لوگ کا تو جیڑے گلت راستہ لاؤں دے رہے ہیں گیان تیانوارا تھو نو ہمیشہ کو نام جھپو تے چتر بندہ تو اڈکور بینے ایک کھان دیو گل کرو گا پاس کھان پینوارا تھو تھوڑا بچ کے اپنے کل جگدے سمیں مجھے جتن کٹ کل کال صرف واہ گرو واہ گرو کر کے اپنے سنسار ساگردے وچھو ترندہ جتن کرو واہ گرو واہ گرو ست سنتو ہی جارو انگرد نام تھا کرکا پہو جس کا سب سعدارو جے کو کھاو ہے جے کو پنچے تس کا ہوئے دارو یہ نا چیزیاں نوں کھان واس تے حکم کیتا ہے تانگور نانک دیو جی مہاراج بکششاں کر رہے نہیں اپنے تے بارہ سو ناندھ میں توں ہون بارہ سو نبی آنگ تے شبدی بچار ہے ماندی کا اگر تا لہی جنہ جنہ چیزیاں نی لوڑ ہے ماندی ٹکاؤ واس تے ماندی کا اگر تا لہی ماندی شدی لہی مہاراج سچے بادشاہ اس طرح فرمو دے نے گرو نانک دے مہاراج سچے بادشاہ فرمو دے نے کہ اے جا بابا ہور کھانا خوشی کھوار جت خات دیتان پیڑیا ہے من میں چلا ہے وکار اے جا کھانے نہیں کھانے جنہ ناڑ ماندے اندر ویشے وکار پیدا ہو جانا شانتی نہ رہے ٹکاؤ نہ رہے کاغرتہ نہ بنے جیسا آنا تیسا مانا مہاراج نے فرمایا سلطان پر صاحب تھوڑے جان ایک کاجی اپنے نوکر نال بڑا چگڑ رہا بہت گلت کرنا بول رہا مہاراج بھی روکے کہنے کی ہویا کہنے لکے مہاراج دیکھو نا ہاں میرا نوکر اٹھنا بے وکوب ہے انہوں کیا سی مرگی بڑن باس تے مرگی بڑی ہے یہ دے ہتھ بچوں مرگی چھٹکی میں جانا سی مسیتے کپڑے میرے پائے ہوئے نے چٹے وہ سارا مرگی دا خون میرے کپڑیاں تے اتے آکے پائے گیا اس کر کے میں انہوں ڈانٹ رہا ہوں دیکھو کنی گلت کا لکیتی ہے نے میرا جاماں پلیت کر دیتا گردانک دیمہ مہاراج ہمیشہ مسک روندہ ہی رہن دے جائیں کھڑے ہوئے سچے پادشاہ ہس کے کہنے لگے اچھا تیرا چوگا بھئی خراب کر دیتا مسیت جانا سی سارا جاما پلیت ہو گیا ہے خوندے ناڑ جے رات لگے کپڑا جاما ہوئے پلیت پھر مہاراج نے کہا جی صاحب جو رات پیو ہیں مان ساتھ ان کیوں نرمل چیت جے کہ خون لگن دے ناڑ تیرا جاماں بارلا پلیت ہو سکتا ہے جتے سابتی مرگی نے اندر جانا وہ جاماں کے میں پہ وطر رہے گا تیرا انتش کرم تا تیرا میڑا ہو جائے گا سوئیس کر کے گرنانک دے مارا سچے پاسشا نہیں سیری راک جگہا راس سوئنا راس روپا کامن راس پر ملکی واس راس کوڑے راس سیجا مندر راس میٹھا راس ماس ایتے راس شریر کے کئے کٹنام نباس اینے شریر دے اندر راس نے اے راس چھاڑے او راس آوا اے سارے راس چھڑنے پہنے ہیں تاں او راس نے آوا جدوں تک اے سنسار دے راس کاس نہیں تیاغ دے او دوں تک راس جبان دے اتے نہیں آوا دا ہے مان دی کاغر تا نہیں بان دی سو مارا سچے پاسشا کہن دے نے تا کھانڈ جڑا ہے اے نہیں انسان نوں کرنا چاہی دا دکھاوا کیونکہ نانو بند تہونا نے دکھاوا کیتا سو راجہ امر ترائے دا لڑکا جگترائے سے یہ جڑایا سے چل کے مہرائی دی ہجوری بچے سو اینہ نے آکے پیٹا کیتا ہیر نمڈیا ہویا ہے بھئی مہراج ساڑا دا راج پا آگے ملکل ختم ہو گیا ہے تے توسی کرپا کرو مہراج نے دا پندھتا نوں کٹھے کرن دا ایک کاؤ تک ورتایا طریقہ ورتایا اور گرنانک دیو مہراج سچے پاسشا دا کوئی ایسا نشان نا نہیں سیو دے چھے جو سارا چگڑا ہو ہٹیا تھا کہیں دے توسی مہراج 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 کیتا ہے پہلنا تا صدقور جنہوں نے بڑے ٹنگ تریقے ناڑ ویانگ بچنا دوارا کیر لیا مہراج سچے پاسشا کہیں لگے بیدہ شاستنا میں چکی لکھیا ہویا ہے کہ جیڑا پندھت نے انہ نے نکوش کھانا پجاریاں نے پندھتانے پر خطری تک کھا سکتا مہا سادک کہیں دے ہاں جی مہراج کینے میں دا خطری ہیں سادکور جنہوں نے ناڑ گلہ باتا ناڑ اسے دے کرنا سی کئر لیا ہوں ناڑ تے کئر کے گلہ باتا دے ناڑ اپنے بچنا دے ناڑ سہی مار گتے لیا ہوں لئی انہوں پدیش ہوں ناڑ کرنا پی آ آم جیڑا جگیاسو ہوندہ ہے جنہوں اپنا ساریاں تو ارتم جگیاسو کہنے ہیں اوروں انہیں کہنا پہندہ پہی باہی گروہ باہی گروہ کھریا کر اوروں انہیں کہنا پہندہ ہے کہ وانڈ شکو نام جپو کیرت کرو وہ تا انہیں چی مان جاندہ ہے اٹم جگیاسو نے صرف انہیں کہنا پہندہ ہے کہ دیدار خال سے کا پرچہ شبد کا عمل دار پر سادے کا جیڑے پھر جگیاسو آ جانے مدما مدما تے تھوڑا جور لاؤنا پہندہ ہے وہ نو بھی اچھے دی لوڑ پہندے ہیں ایک جگیاسو نے جیڑے بلکل کنشٹ نے تیجے نمبر تھے جیڑے سمجھ دے نہیں وہنا نو پھر سادگروہ نے اس طریقے نار سمجھایا جنہ دی سوچ دی دے اندرے گالنا پوے وہنا نو سمجھا ہوں لے سادگروہ مہارائی نے ایسے اکھرانی ورتوں کیتی ہے آؤ سادگروہ مہارائی گورنانک دیو جی فرماؤدے نے اخیرلی تو کسی گیان تیان کا سوج ہے نا ہی نا تینو ربی گیان ہے تیرے اندر نا پرکاش ہے نا تیرا تیان ہی لگ دا باہی گروہ وچھ قدی رام رام کہنے وچھ تیان لگیا ہے چطر کہاوے پانڈے پانڈے اپنے آپ انہوں چلاکتاں بہت کہونا ہے گلان دے نالتاں بہت ساریاں جویں آپ نے بجن کیتا ہے گلی ہوں سوہا گن پہنے کنتنا کب ہوں میں ملیا گلان نالتاں بڑے لوگ بہت کچھ کہا جاندے نے سو اس کر کے سادگروہ مہارائی کہنے لگے اے باہر دے ماسنوں نندے ہوں ہاں تے کردہ جڑا ماس ہے تے یہاں بھو ترے ستری آدے کونوں جنگاں ماندے ہوں اے سری کے نارونا دے دماغ نوں ساپ کر رہے ہاں مہاراج یہ کڈہ پکھنڈ کردہ ہے یہ بندہ کڈہ دکھاوا کردہ ہے کھوڈ اندرے اندر کنیاں گلتیاں کردہ ہے ہاں تے اے س پکھنڈ دے آسرے لوگ کا نوں اپنے پرواب تھا لے لے آکے لٹھنا چاہوں دہ باہر کا ماس مندہ سوامی کرکا ماس چنگیرہ مہارا کہنے جڑا تا باہر دا ماس ہے انہوں تا کہنے بڑا مندہ ماس ہے یہ بڑا مہارا ہے یہ چنگا نہیں ہے جڑا کردہ ماس ہے آپ نے تھی یہاں پتر نے آپ نے اس تری ہے انہوں تسی بڑا پیار کر دیں باہر لے جڑا ماس ہے باہر لے جی جنت نے رب دے بندے نے دنیا رب نے بڑھائی ہے پشو پنچھی بڑھائے نے انہ نال تھوڑی ایرکھا ہے دویش ہے انہ لے ہی تسی مارا کہنے جڑا مطلب جڑا باہر لے ماس ہے ماس دار تھے تھے پانڈا ہے پانڈے تو پاو جیو ہے جڑے باہر لے جیو نے یہ تا تو انہوں لگ دے نے مارے یہ نہ بچتا مانوں کے تو انہوں رب دی جو تو دیکھ دی نی ہے تجڑے کاردے بندے نے یہ تو انہوں چنگے لگ دے نے کاردے جی جانتا چنگے لگ دے نے یہ ماس تو انہوں چنگا لگ دا جی جانتا سب ماس ہوئے ماراکہ نے جننے جی جانتا چھوٹے بڑھے سارے بندے تھا ماراستو انہیں اینہ نہیں پکھانڈ کری دا ہندہ بہتہ ہی روڑا پاؤنا بہتہ ہی روڑا پاؤنا اصل بچے ایک گال ہے سنسار اندر آپ پاں سارے ہی دیکھ دے ہیں توسی سیاہنے ہوں جیڑے بندے دے اندر کالک ہندے ہی آئے وہ کوشی روڑا جاہ دے ہی پاؤں دا ہندہ آم تورتے گال دیکھے جاندے ہیں بعد بچے دوشی وہی نکل دا ہے ایک آلام تورتے پکی ہے کہ جیڑا بندہ بہتہ کسے گال بارے روڑا پاؤے گا وہی بندہ دوشی ہندہ اے پندت جیڑے سی اے ماس بارے بہت روڑا پاؤنے پھر گرنانک دے ماراستو انہیں پاسشاہ نے انہوں بڑے طریقے نار سمجھایا اپدیش پندتہ انہوں ہو رہے ہیں پانچ سو سال پہلنا کورک شیطر دے بچے کچھ سنگت نہیں بیٹھی ہے مورے جی تسی کہوں سان نو گرسکھا نو اے اپدیش ہو رہا اپدیش گرسکھا نو ہون ہو رہا اوڈوں پندتہ نو اے گل کہی سی بھی اوڈوں تسی اہجے نام بڑھو اوڈوں تسی اہجے نام بڑھو اوپرو اوپرو روڑا پاؤنے ہو ایس کر کے ایک گلدی آڑ لے کے باقی اوڈے پچھے بہت زیادہ نقصان کر دیں اپنا ترمدہ نقصان جی جانتہ سب ماسوں ہوئے جی جانتہ جنہیں نے ماس تو ہی بڑھے جی لیا با سیرہ ایس جیو نے ماس دے اندر ماتا دے ادھر بے چیپ سیرہ لیا پر ایک گل ہے صدگرو مہاراج کہنے نے اب پاکھ پکھا ہے پاکھتہ جو چھوڑا ہے انت گرو جن کے رہا جنہ دا گرو انہا ہے نا جنہ دے گرو نو نا تا اندھوں گیا آنے پندت تین تین نو ندروں گیا آن نی ہے تین نو باہر لا تے آن بھی نی ہے ربی گیا آن ربی تے آن تیرے انتب نی ہے او دا تے لوکاں دا گرو بڑھن کے بیٹھا نانو پندت اینے ہڑی ہڑی اپنا نو نانکیر کھا لیا سی دنیا دے اندرے کورک شیطر دے لاکے جنانک پندت کا ہوں دا سی کہنا میرا بیدنا مجھے لکھیا ہویا ہے پیوکھت پران مجھے میرے بارے لکھیا ہویا ہے اکھے میں ہوں نانک ہاں بیدی بانسواڑا پیت آئیوں گو نانک دے مہاراج نال چرچہ ہو رہی ہے مہاراج کہنے اند گرو جن کے رہا گرو جنہ کا اندلا شکھ پی اندے کرم کرین جنہ دے گرو آپ انہ ہوئے کئی ماتا پنے ہون بھی چلے ہوئے نے انہ دے گرو انہیں نے وہ کی کہنے جو مرجی کھاؤ پیو آج اگ مٹھا آگلا کین ڈٹھا جو مرجی گندگی بھکو جو مرجی کھاؤ جو مرجی سنو آتما نرلیب ہے پرماتما آتما ہے آتما نو کوئی فرق نہیں بیندہ ہے ایسا گندہ پر چیار کردے نے چنگا پلا بندہ گلتیاں کرن لگ جانتا جتھے جا کے شریف آدمی بھی بدماش بن جانتا جتھے جا کے اند گرو جن کے رہا جنہ دے گرو انہ ہے وہ اہی جی سکھیا دندے نے لوکانوں پٹھے رستے چلا دندے نے گرو جان آگو جانتا آرمک نیتا یہ مادے نہیں ہونے چاہی دے نہیں تا گلت راستے پاندے نے سویس کر کے ساتھ گرو مہاراج کہنے اند گرو جن کے رہا جنہ دا گرو وہاں پندل آئے وہ چیلے کتھوں سن جاکھے ہو جانگے نانو پند تیرے آج نال دے چیلے چاٹڑے نے کتھوں سن جاکھے ہو جانگے آپ اکھ پکھا ہے آپ اکھ ہوندی نا کھان وڑی چیز انہوں تا پکھ دینے ہیں کھان دینے نا کھان وڑی چیزیں منہ کیتے ہیں ہونگیاں نہیں انہوں ادھر ادھر ہو کے چوری شپے کھا لینے دینے تے جیلی پاکھ تازے چھوڑڑا ہے جیلی چیز پکھن وڑی کھان وڑی ہے انہوں چھاڑ دینے شکن وڑا تھا جو سی ہو کسی کھان وڑی چیزیں جے کو کھا گیا ہے جے کو پھنچا ہے تس کا ہوئے ادھارو اصل وچھتا پا نام نو شکنہ سی نام نو پنچنہ سی نام دی تا کو گل ہی نہیں ہے صرف کھان وڑی تے آنے منوکھان دا نام دی گل کرو تا بہتے منوکھ نہیں ملنگے تو انہوں دوڑ جانگے کھان دی گل کرو تا بڑا کٹھ ہو جاندہ ہے بھئی آجوہی کھان واسطے ملنا ہے سو مہاراج کہنے کہ ترم کی ہے وہ تا کھان دے پچھے پیا ہویا ہے جیڑے بندے دے اندر پیسے دا لال چا جے وہ کتل کر دندا پیسے دا لال چا جے وہ پتہ نہیں کی کار بیٹھے اب جانے کیونکہ اوڑی آکھان دے پردہ پیا ہویا ہے جی میں مہاراج تیجے پہاشا نے کہا ہے کہ جیڑے بندے شراب پی لیندے نے انہوں کی ہندہ ہے وہ کہنا جی پتہ نہیں لگ گیا کہ اڑے بیڑے بندے آجا مار گیا میرے کڑوں کہتا نہیں کہ اڑے بیڑے آج ہو گیا پتہ نہیں اوڑوں کی ہویا ہندہ نو سو مہاراج کہنے جنہ بندے آنے اے جی ماریاں چیجیاں کھا دیاں ہندہ نے اوڑا بندیاں کڑوں گلتی ہونی سباو کا اپنا پرایا نا پشانے خسموں تکے کھائے اکھوار بیچہ اپنا پڑھ دے رہنے کہ شراب پی کے اپنی لڑکی ناڑی بد فیلی کرتی بندے نے تو انہوں پھر سجا ہوئی انہیں اکھاں تے پٹی نہیں چڑ گی ہون جدو بندہ کوئی بھی کسے بھی گل کر کے اس طرح لوگ بھی لالچی کپٹی پکھنڈی کروڑی ہو جاندہ ہے تا انہوں ترم نجر نہیں ہوں دا پھر مہارا جکہ نے اپاکھ اپاکھ سب کھائیں نا کھان وڑی ہیں چیزیاں بھی کھا جاندہ جدو بندے دے اندر لالچ جنم لیندہ ہے کدے سنیا کہ ترمی بندے نے اپاکھ کھا دا نام جپن وڑی نے اپاکھ کھا دا نام جپن وڑا ماندی کھا کرتا وڑا انہوں سن دیا کہ سنگا نے چھولے کھا کے گجارہ کیتا سریع نند پر صاحب کے را پہ گیا سنگا نے دیکھیا کہ جنہوں کوئی چارہ نہیں چل دا دا کوڑیاں نوں کھان نوں کھا بھی نہ رہا اندر فال گیانی گیان سنگھ جی ایسا بچن لکھ دے نے لگیان رہا گیانی بگوا زیادی موسیقی